پری برگین کا اکسل میں اسٹار ہے چارلی چپلن مشہور ہے اس کا ایک مقولہ آئی لائک تو واک اندرین نو بڑی کینسی مائی ٹیئرز میں بارش میں تہلنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے یعنی جیب بھر کے رو بارش ہوگی میں بارش میں تہلوں جیب بھر کے رو تاکہ کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے آپ جائیں گوگل پر اور چارلی چپلن کا نام لیں اس کی زندگی اس کا یہ مقولہ سامنے آئے گا میں بارش میں تہلنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے میں جیب بھر کے رو جس کا کرولوں پینڈ ہے یعنی جس کے چھانے والے کرولوں کی تعداد ہے جن کی کمیڈی سن سن کر لوگ اپنا کم حلقہ کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ آدمی جو داکٹر جن کی کمیڈی سن تا ہے پرائیم میسٹر جن کی کمیڈی سن تا ہے شہرتوں کے دھیر پہ بیٹھا ہوا چارلی چپلن دولتوں کے دھیر پہ بیٹھا ہوا چارلی چپلن اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہے اتنا دکھی ہے کہ وہ جیب بھر کے رونا چاہتا وہ پارش میں رونا چاہتا تاکہ پانی پڑے کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے ایک بار اسی بیچینی کے عالم میں ڈاکٹر کے پاس یا سیکلوجسٹ کے پاس کہا کہ میں بہت اندر سے ٹوٹا ہوا دکھی ہوں مجھ مجھ میرے درد کی دبا دے دو ڈاکٹر بولا چارلی چپلن کا شو دیکھا کرو تمہارا غم حلقہ ہو جائے گا کہا جس کا شو دیکھنے کا آپ مشورہ دے رہے ہو وہ چارلی چپلن کوئی دوسرا نہیں ہے وہ تو میں ہی ہو ڈاکٹر کے آنکھ پٹی کی پٹی رہ گئی جس کا شو دیکھ کر لکھوں لوگ غم حلقہ کرنا چاہتے ہیں جس کا شو دکٹر خود دیکھا کرتا تھا اور یہ آدمی اندر سے اتنا دکھی ہے جس کی باتوں کو سلسل کے کرو آدمی مذکراتا ہے ہستا ہے کہاں مارتا ہے ہستا ہستے لوٹ لوٹ ہو جاتا ہے اندر سے وہ اتنا دکھی ہے کہ اس سے بڑا دکھی دوریاں کا کوئی انسان نظر نہیں آتا کہ میں جیبت میں رونا چاہتا ہوں پارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کی آنکھ پاؤں تلے کی سمین کی سکتی یہ سب سے زیادہ حسانی والا سب سے زیادہ اندر سے پھوٹا ہوا شخصہ ہے چارلی چیپلے ایک گیا قدم قدم پہ کتنے بھی لوگ ہیں سب کی زندگی کی یہی کہانی ہے اس کی دیوار میں کان لگا کے سنے واسد رونے کی آواز آئے گی جب دولتوں کے دھیر پہ بیٹھنے کے بعد تو چین نہیں ہے تو تم نماز چھوٹے کون سا چین چاہتا ہے چھوٹی سی دولت نماز کے کون سا سکون چاہتا ہے تو سکون ہے کہاں چین ہے کہاں جب اس سوال کا جواب میں تنلاش کروں گا تو آدمی کا فرمولا کمزور ہے آدمی کی بات ایک بات ٹھیک ہے دوسری بات غلط ہو جاتی ہے آدمی کا ایک فرمولا اچھا ہوتا ہے دوسرا فرمولا غلط ہو جاتا ہے جس طرح عورت میں ایک بات اچھی بولتی ہے دوسری بات ایسی گندی بولیں گے اس سے اسے اپنے فت پیدا ہو جائے گی یعنی آدمی کمزوری کا پتلہ ہے کبھی اچھی بات زبان سے نکلتی ہے کبھی کوئی گندی بات اس کے سارے بقار کو مجروع کر دیتی ہے تو آدمی خطان کا پھدلہ ہے ایسانی کے جو بولیں وہاں سچ بولیں آدمی کی فکر کمزور ہے آدمی کا جسم کمزور ہے آدمی اپنے پیٹ پہ پاکھانہ لے کے چلتا ہے یہ بندوں کا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے اس کو پیشا پاکھانہ کی کمزوری دیا ہے تاکہ بندہ اپنے حسن پہ دولت پہ اترانے جب لگے تو چھوک کے پیٹ کا پاکھانہ دیکھ لے سارا غرور چور چور ہو جائے گا وچہ پاکھانہ لگتا ہے سارے پتر پر پسینا آتا ہے تو پھر اس کو پاتروم جانے کی حاجت پڑتی ہے مدل چھوڑ کر پاتروم میں فوج ہو ساتھ لے کے پردان منتری نہیں جاتا ہے وہاں پرستر خیر کو لے کے نہیں جاتا ہے پردان منتری اکیلے پاتروم جاتا ہے چونکہ خاتم نوکر کو لے کے جائے گا تو لوگ کہیں گے بے حیاء بے شرب ہے لیکن اسے بلا سے بلا آدمی اکیلے پاتروم جاتا ہے اپنا پاکھانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے جو کام مہدر کرتا ہے وہاں کام اپنے وقت پر پرسیڈینٹ کر رہا ہے جو کام ایک کھنگی کا ہے پاکھانہ صاف کرنا وہاں کام پردان منتری کر رہا ہے چونکہ وہ اپنا پاکھانہ صاف کرنا پڑتا ہے یہ رئیس بڑے بڑے مزمیندار سارے لوگوں کی زندگی کے ساتھ یہ معاملہ اٹیجمنٹ ہے تاکہ جب بھی پیشا پاکھانہ لگے اپنے ہاتھ سے اس کو دھوئے دھوئے تو پھر لگے گا کہ جو کام مہدر کا ہے وہ کام یہ زندگی کر رہا ہے تو مہدر میں اس میں کیا فرق رہ جائے گا اسے بھی جب اس پر نظر دالے گا تو غرور چور چور ہو جائے گا اس کا کمونٹی بیٹی جائے گا اس لئے پیشا پاکھانہ میری کمزوری ہے پسینے کی پدو میری کمزوری ہے نین میری کمزوری ہے بھوک میری کمزوری ہے بیماری میری کمزوری ہے تو جو اترائے گا کہ صحت مند ہمیشہ رہوں گا اس سے بلا گزہ کوئی نہیں آس صحت مند ہے کل بیمار ایسا پڑے گا کہ ساری دنیا اس پر ہسے گی اس لئے ہر آدمی کے پیشے ہے بیماری ہر آدمی کے پیشے ہے کاروبار کا گھر جانا ہر آدمی کے پیشے ہے دوڑا ہو جانا ہر آدمی کے پیشے ہے پیشا پاکھانا ہر آدمی کے پیچھے ہے بے عزتی اور رسوائی کے دکھ دکھ یعنی سمان میں بہت ایسطار بنتا تھا اب بیٹی کسی چمار کے ساتھ بھاد گئی پورے سمان میں تھو تھو مچ گئی نا کٹ گئی خاندان کی آبرو لٹ گئی تو بیٹی آبرو ہوتی ہے آبرو جب لوٹی تو پھر آدمی کہیں مو چھوٹانے کی قابل نہیں رہتا تو بے عزتی پل پل میں پوشیدہ ہے خرفت پل پل میں پوشیدہ ہے تو صحت کی خرابی پل پل میں پہنشیدا ہے پسینے کی بدبوں اپیشاں پاکھانی کی بدبو یہ پل پل میں پہنشیدا ہے پانی نہ ملے تو وہ پادشاہ شہنہ رہے اس کی حالت ایک پین یا سکتی کی طرح ہو جاتی ہے یہ زفان لٹک کس پانی مل جائے سونے کا گھر ہے پانی نہ ملے تو وہ بین پانی کے مر جائے گا سونے چاندی کا گھر ہے روٹی نہ ملے تو پین بین روٹی کے مر جائے گا طلب طلب کر وہ چاندی کس کام کی وہ سونا کس کام کا وہ ایک حسارفی کا سمیل کس کام کی جو ایک روٹی نہ دے سکے ایک سونے کا دھر کس کام کا یہ کمزوری اللہ نے بندوں کے ساتھ رکھی ہے کہ جب حسن پیت قرور آئے تو چرا سا آنکھ چھکا کہ پیت کا پاہا نہ دیکھ لے جب پال بچوں کے نوکری پہ کھمنڈ آئے اپنی پیدائش کی کہانی دیکھ لے